اسلام علیکم ویورز ویلکم کرتی ہوں اپنے کچھن ڈلیشز کوکین ویڈ سامینہ ٹو فائیو میں آج ہمارے کچھن میں پک رہا ہے قیمہ اور شملا مرچ یہ آپ لوگ انگریڈنس یہ نوٹ کر لیں جو کہ میں نے تین قسم کی شملا مرچ لی ہیں جو بہت خوبصورت لگتی ہیں 750 گرامز میں نے قیمہ لیا ہے اس کے لئے میں نے چار میڈیم سائز بیاس کاٹ لی ہیں رفلی چاپ کر لیا ہے میں نے یہ پاورڈر مسالے لیے میں نے جو کہ ہیں یہ کٹیوی مرچ نمک ہے یہ اور یہ ہے پسا ہوا گرم مسالہ یہ حل دی ہے اور یہ کالی مرچ ہے اور یہ دھنیا ہے پسا ہوا اس میں میں نے سابت گرم مسالے بھی لیے ہیں لانگ بڑی لائچی دارچینی تیز پتہ اور یہ ہے کالی مرچ یہ میں نے جنجر گالک پیس لیا ہے اس کے لیے یہ میں نے ایک ٹیماتر ہے جو اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور یہ ہے شملا مرچ جو کہ گرین یلو اور ریٹ کلر میں ہے جو کہ میں نے تھوڑی تھوڑی لی ہے یہ ہے ہرہ دنیا ہری مرچ جیسے میں نے کٹ لیا ہے اور میں اسے گارنش کروں گی اس سے کڑھائی میں میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے آئل گرم ہو جائے تو میں اس میں یہ سابت گرم مسالے ڈالوں گی آئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں یہ مسالے ڈال دوں گی اب میں اس میں یہ پیاز ڈال دوں گی پیاز کو میں سوگی ہونے تک پرائے کروں گی پیاز ہماری سوگی ہو گئی ہے تھوڑی سی براؤن سی بھی ہو گئی ہے ایک سارت سے اب میں اس میں یہ جنگر گارلک پیسٹ جاڑ دوں گی اور تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی جنگر گارلک پیسٹ ہمارا بھول گیا ہے اب میں اس میں یہ پاورڈر مسالے ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں یہ ٹیماٹر بھی ڈال دوں گی ٹیماٹر کو گلنے تک بھونوں گی ٹیماٹر ہمارے بھون گئے ہیں اور گل بھی گئے ہیں اب میں اس میں یہ پیما ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گی میں نے پیما ڈال دیا اب میں مسالے میں پیما کو مکس کر رہی ہی اچھی طرح میں نے مسالے کو مکس کر دیا ہے پیما اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب میں اسے لڈ لگا کے ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی بیٹ بیٹ پہ میں اس میں چمچہ چلاتی رہوں گی اور اس کے بعد جب تیار ہو جائے گا پندرہ بیس منٹ بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں ٹیماٹر ہمارے تقریباً تیار ہو گیا ہے دھونائی پر آ رہا ہے اور اس کو میں تھوڑا سو اور بھون کے پھر اس میں میرا شمدہ میں داگ دوں گی ٹیماٹر گھن گیا ہے اب میں اس میں یہ شملا میچ جانگ دوں گی شملا میچ کو ہم نے زیادہ گلانا نہیں ہے ورنہ اس کا کرسپی پر ختم ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا سا کرسپی ہی رہنے دینا ہے میں بہت زیادہ دیر سننگ پکاوں گی اور اس کے بعد پھر میں اسے ڈش آؤٹ کر لیں گی پیما ہمارا پک گیا ہے شملا میچ کو میں نے زیادہ گلانا نہیں ہے ورنہ اس کا کلر چینج ہو جاتا اور اس کو اب میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں میمے کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا اسے گانش بھی کر دیا ہے اور کتنی خوبصورت یہ کلر فول ڈش لگ رہی ہے جو قیمے میں میں نے ڈالا ہے شملا میچ تین کلر کی ریڈ گرین اور ییلو تو اب آپ بتائیے گا کمنٹس کر کے کہ آپ کو کیسا لگا اور مجھے دلشیس ککنگ میں سمینہ ٹو فائف سے اجازت دیجئے پھر کسی اور ڈش میں ملوں گی اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پلیز لائک ضرور کیا کریں اور مجھے اجازت دیں پھر کسی اور ڈش میں ملوں گی اللہ حافظ سبسکرائب کریں